اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میرا نام ہے انس اور آپ دیکھ رہے ہیں انسی ورڈز آج کی سیوڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ what is incubator بہت سے میرے دوستے سے ہیں جن کو نہیں پتا کہ incubator کیا چیز ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ کس purpose کے لیے بنائی ہوئی ہے میں نے تو میں آپ کو اس کا full introduction دینے والا ہوں کہ incubator ہوتا کیا ہے تو incubator بیسے کے لیے دوستو ایسی ایک machine ہے جس کے اندر ہم کسی بھی chicken کے یا پھر کسی بھی parrot کے یا کوئی بھی species کا کوئی bird ہے اس کے ہم اگر eggs رکھتے ہیں تو within 22 days اس کے اندر سے وہ بچے نکال لاتی ہے تو اس machine کو کہتے ہیں incubator اور اس سے بہت زیادہ دوستو profit ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس business میں آ چکے ہیں یہ business بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی well growing business ہے جو بہت سے لوگ فارمنگ کرتے ہیں اور جو ہے جیسے بزار میں جاتے ہیں انڈے خرید کے لاتے ہیں اور ان کو incubator میں رکھتے ہیں اور تقریباً یہ آگے 60% زیادہ اس کے ساتھ margin رکھ کے جب بچہ نکلتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتے اس کو بیچتے ہیں تو ان کو اچھا خاصہ یہاں پر منافع ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا business ہے تو دوستو business کے topic پہ نہیں جانا ہم نے ہم نے incubator کے topic پہ جانا ہے incubator کا کام کیا ہے اور یہ sorry incubator کام کیسے کرتا ہے تو دوستو آپ نے سوچا ہوگا کبھی کہ جو چڑیا ہے یا پھر جو مرگی ہے وہ انڈے دے کے اور انڈوں کے اوپر بیٹھ کیوں جاتی ہے اور اس کے بیٹھنے کے بعد ہی بچے نکلتے ہیں مرگی انڈوں پہ بیٹھے گی دوستو وہ 37 ڈگری centigrade وہ اس کو ہیٹ دے گی انڈوں کے ہو تو 22 days کے لیے وہ 37 ڈگری centigrade تک وہ برقرار ہیٹ دیتی رہتی ہے اور یہ ہم نے manually جو ہے incubator کے اندر اس کے programming ہم نے کر رکھی ہے کہ وہ جو ہے ہم نے halogen bulbs لگا رکھے ہیں اس کے اندر کہ وہ 37 ڈگری centigrade تک اب ہمارے انڈوں کو گرم رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں humidity چاہیے ہوتی humidity آپ کو بتا ہے کہ ہوا میں نبی کا تناسب جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں humidity تو humidity ہم incubator کے اندر water رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم incubator کے اندر humidity بیتا کرتے ہیں اور وہ humidity کا بھی پورا process ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں جلد جلد وہ پتہ لگ جائے گا اور آپ کو سماف طرح information ملے گی کہ کس طرح ہم انڈے رکھ سکتے ہیں کسی بھی bird کے کسی بھی ہم pet کے ہم انڈے انڈے کے اندر رکھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کا result ہم اچھے سے اچھا لے سکتے ہیں تو دوستو میں نئے نئے experiment کرتا دیتا ہوں اور یہ بھی میرے experiment میں سے ایک experiment ہے جو کہ الحمدللہ بہت اچھی طرح successful رہا ہے اور اس کا مجھے بہت اچھا result ملا ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کی knowledge میں اضافہ کیا جائے آپ کے ساتھ بھی یہ business یہ idea share کیا جائے اور آپ کو اچھا اسے revenue کما سکیں آپ لوگ بھی تو incubator کو manufacture کرنا بہت ہی آسان ہے دوستو آپ اگر ایک city میں رہتے ہیں تو آپ within no time جو ہے incubator کو اپنے گھر پہ بیٹھ ہوئے بنا سکتے ہیں صرف اس کے لیے دو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور ایک کوئی closed container ایسا ہمیں container چاہیے جس کے اندر temperature وہ maintain رہے اسے container کے اندر آپ incubator آرام سے بنا سکتے ہیں لیکن میں نے جو incubator بنایا ہے وہ high quality کا اور بہت اچھی quality کے بنایا ہے تو آپ کو visit کراتا ہوں اپنے incubator کا اور تمام طرح اس کے specs بارے میں آپ جانیں گے اور آپ کو تمام طرح information ملے گی کہ کیسے incubator کام کرتا ہے تو چلیے اپنے چلتے ہیں incubator کی جانے تو viewers یہ رہا ہمارا پیارا سا nanna munna incubator ویسے nanna munna تو یہ کہیں سے بھی نہیں لگا یہ پورا دو دو two by two fruit کا ہے تو یہ دوستو ہمارا ہے incubator یہ اس کی front look ہے اور یہ upper اور یہ side look ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اوپر front switches لگا رکھیں اب میں اس کو on کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہمارا incubator دوستو on ہو چکا ہے تو اس میں ہمیں دو تین چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں ایک یہ تو صرف body چاہیے ہوتی ہمیں یہ body ہم کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں جس کے اندر ہوا کا آنا جانا temperature جو ہے maintain رہ سکیں اس body میں ہم بنا سکتے ہیں تو یہ first جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو یہ اس کو کہتے ہیں temperature controller تو یہ ہمارا سب سے main جیسے ہماری body کے اندر ہمارا hurt ہمارا سب سے main چیز ہوتی ہے اسی طرح یہ سب سے main چیز ہے اسے کہتے ہیں temperature controller اس کا پورا نام ہے w109 temperature controller module یہ آپ اگر city میں رہتے ہیں تو آپ کے کسی بھی بڑے electric store کے اوپر سے یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو اس کے بعد دوستو یہ میں نے front پر ایک دو switches لگائے ہیں ان کا اتنا خاص کوئی کام نہیں ہے تو اندر کی طرف چلتے ہیں دوستو یہ اچھا nice سا ہے اس کا میں نے gate لگایا ہے with یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی HD یہاں سے view آتا ہے انڈے اندر پورے tray پر ہمیں نظر آ جاتے ہیں تو یہ سے ہم کھلتے ہیں دوستو یہ اس کے بعد ہمارا جو main component ہے وہ ہے ہیگرو میٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہیگرو میٹر یہ ہمیں بتاتا ہے انکیو بیٹر کے اندر کی humidity تو humidity کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے انکیو بیٹر کے اندر تو یہ ہمارا ہیگرو میٹر یہ بھی آپ کو آسانی سے آپ کے قریب کے کئی بڑے والے electrical store سے آسانی سے مل جائے گا اس کے بعد آتے ہیں دوستو یہ ہیلوجین بلز یہ ہر ایک گھر کے اندر لگے ہوتے ہیں ابھی تو LED بلز آگئے ہیں لیکن ہر ایک دکان سے آپ کو کئی کریانے کی دکان سے بھی آپ کو یہ مل جائیں گے آرام سے یہ میں نے اس کے اندر دو بلز لگا رکھے ہیں اس کے بعد دوستو یہ اوپر چھتے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں انکیو بیٹر کی چھتے ساتھ دوستو یہ ہیگرو میٹر جو ہے اس کی ہمارے جو علاقہ ہے اس میں تقریباً اس وقت پرائیس چل دی ہے ساڑھے ساتھ سو سے آٹھ سو اس کی پرائیس ہے اور یہ جو temperature controller آپ کو میں نے بتایا اس کی پرائیس تقریباً یہ جو ہے یہ تین سو سے ساڑھی تین سو روپے اس کی پرائیس ہے سوچز ویرہ لگا کے ہیلو جین بلز لگا کے آپ جو ہے ایک نارمل کارٹن کے اندر بھی انکیو بیٹر بنا سکتے ہیں اور اپنا ایک سیڈینس کر سکتے ہیں دوستو انکیو بیٹر کے اوپر تو ہم نے بات کر لی کہ وہ انکیو بیٹر کیسا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا سپیکس ہیں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انکیو بیٹر کام کیسے کرتا ہے تو یہ جو ہمارا temperature controller ہے دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ مرگی جیسے 37 degree centigrade اپنے انڈوں کو temperature دیتی ہے تو یہ ہمارا جو temperature controller ہے اس کو ہم ایسی instruction دیتے ہیں اس کو ہم set کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اندر بلز لگا رکھے ہیں یہ جب جلتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے آپ اس پر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہاتھ نہیں تو جل جائے گا ہیلو جین بلز آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہوت ہوت ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے یہ بلز لگایا ہے تاکہ یہ ہیٹ پروڈیوز کر سکیں تو یہ ہیٹ جو پیدا کریں گے تو یہ ہیٹ جیسے آپ چولے پر کوئی سریز رکھتے ہیں تو وہ پہلے تو تھوڑی سی گرم ہوتی ہے پھر وہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور پھر وہ جل جاتی ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے انڈے جل جائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے اس میں سے بچے نکل آئیں تو اس کے لئے ہمیں صرف 37 ڈگری سینٹی گریٹ تک تیمپریچر چاہیے اس سے زیادہ نہ کم چاہیے تو اس کے لئے ہم نے لگا دیا ہے یہ تیمپریچر کنٹرولر اور یہ رہا اس کا سینسر تو آپ کو ٹکنالوجی سے تھوڑی وہ تو معلومات ہوگی تو یہ دوستو کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی 37 ڈگری سینٹی گریٹ تک یہ ہیٹیس کی پہنچتی ہے تو یہ بھائی صاحب یہ جو ہمارے باہر لگے ہیں W129 تیمپریچر کنٹرولر یہ ہمارے اندر کا یہ جو تیمپریچر ہے اس کو ہمارے یہ بلز کو کلوز کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے تو جیسے بلز بند ہوتے ہیں پھر تیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے پھر جب یہ تھوڑا سا اس کی لیمٹ سے کم ہوتا ہے 36 to 35 ہوتا ہے پھر یہ اپ کر دیتا ہے آن کر دیتا ہے پھر تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے پھر یہ 37 تک پہنچتا ہے پھر اس کو بند کر دیتا ہے تو ان بھائی صاحب کا یہ جینٹلمن جو ہمارے ہیں ان کا یہ کام ہے اچھا تو دوستو یہ رہا ہمارا ہے گرو میٹر اب اس کا کیا کام ہے جو آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا کام ہے ہمیڈیٹی کو میئر کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بتا رہا ہے 49% یہاں پہ ہماری انوائرمنٹ میں اس کی ہمیڈیٹی ہے ساتھ میں یہ تیمپریچر بھی بتا رہا ہے اس کے ایک انسائیڈ بھی ایک سنسل لگا ہے اور یہ بائر بھی ایک سنسل لگا ہے تیمپریچر یہ بہت زیادہ ایکوریٹ بتاتا ہے دوستو اگر آپ کا یہ جو W139 تیمپریچر کنٹرولر ہے یہ آگے انشاءاللہ میں ایک دو دن تک ویڈیو ڈالنے والا ہوں کہ یہ جو W139 تیمپریچر کنٹرولر ہے اس میں فیک کوپی بھی آتی ہے اوریجنل چیز بھی آتی ہے آپ برائے مہربانی وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں انشاءاللہ جلد اپلوٹ کرنے والا ہوں کہ آپ کہیں دھوکے میں نہ چلے جائیں میرے ساتھ بھی پہلے بھی دو بار دھوکہ ہو چکا ہے اور آپ کہیں اس دھوکے میں نہ پس جائیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں بیفور یو گو ٹو مینیفیکچر دہ انکیو بیٹر تو یہ ہمارا ہیگرومیٹر ہے جو ہمارے ہیمیڈیو کے بتاتا ہے تو صرف دوستو 37 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہیٹی کافی نہیں ہے ساتھ میں یہ جو ہے ہیمیڈیو بھی اس کو چاہیے ہوتی ہے تو ہیمیڈیو کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک وارٹ پورٹ رکھنا پڑتا ہے تو وارٹ پورٹ کی ہم نے یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا پلی گراؤنڈ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہوتا ہے یہ پانی پانی بالکل پانی تو یہاں پہ ہم رکھتے ہیں پانی جہاں سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے وارٹ ری سائیکل پڑا ہوگا سائنس میں کہ جو ہے سورج کی جو کرنے ہیں وہ پانی پہ لگتی ہیں پانی پھر اور پیٹو کے بادل بناتا ہے بادل پھر بارش برساتا ہے تو ایسی کوئی کام اس کے اندر بھی ہوتا ہے یہ بارش نہیں برساتا بس اتنا سا ڈیفرنس ہے کہ یہ ہے ہماری سورج یہ رہا نیچے ہمارا پانی جو کہ اب یہ اپسنٹ ہے تو یہ جب یہاں سے سورج کی ویرس یہ پانی پہ پڑیں گی تو پانی کے جو یہ کیا نامیں ویپرز ہوں گے یہ یہاں سے یہ جو ہم نے نیچے فینس لگایا ہے اس سے پینٹریٹ ہو کے اوپر چلے جائیں گے تو اس فینس کے اوپر ہمارے ہوں گے ایکس جن کو ہم نے ہمیڈیٹی دینی ہے اور حل حال میں دینی ہے نہیں تو وہ ان میں سے بچے نہیں نکل پائیں گے اس کے میں تمام تار انفارمیشن اگلی ویڈیوز میں بریفلی دینے والا ہوں یہ ویڈیوز صرف انکیو بیٹر کے انٹرودیکشن پہ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا انٹرودیکشن کافی ہے اور آگے بریفلی آپ کو میں انکیو بیٹر کے ریلیٹیڈ انفارمیشن دیتا رہوں گا اس کی ٹپس بھی دیتا رہوں گا اور آپ کیسے منفیکچر کر سکتے ہیں میں آپ کو پورا منفیکچر کر رہے ہوئے بتاؤں گا اور آپ کو اس کا کل لاغت بتاؤں گا کتنا میرا خرچہ آتا ہے کتنی مجھے کسٹ پڑتی ہے اس کی میں آپ کو پورا وہ دے دو کا گراف اس کا بنا کے تو آج کے لیے اتنے دوستو یہ تو کیمرے کے آگے کرنا تھا سو جنٹلمن امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی آپ کو ویڈیو تو کائنڈلی ہمارے لیے کریڈٹ ہوتا ہے یہ کہ آپ نیچے بنا ہوا لائک کا بٹن ضرور سے دبا دیں اور اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں اور میرے آگے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میری آنے والی ویڈیوز فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی اس لائل کلٹ کے آئیکن کو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھ بنیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے طرف ٹائن کر کے وہ ویڈیو پہنچ جائے تو آج کے لئے اتنا ہی دوستو اللہ پاک آپ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے آج کے لئے اتنا ہی دوستو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر وڈبائے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ